آئیں ایک سفر شروع کرتے ہیں یورپ کا سفر ایک برعظم کا اسلام کی طرف سفر چودہ سو سال میں ادھر کے لوگوں نے نہ ہی تو اللہ نہ ہی اسلام اور قرآن کے بارے میں کچھ سنا حضرت مسیح معود علیہ السلام کی آمد سے یہ صورتحال بدلنے والی تھی ان کی جماعت دنیا بر میں مبلغین کو بیچتی ہے میرا نام ارسلان احمد ہے میں بھی انہی کی جماعت کے ایک مبلغ ہوں اور آپ کو ساتھ لے کے جانا چاہوں ایک سفر پر ایک ایسا سفر جو کہ یورپ میں ابتدائی مبلغین کا سفر تھا میں ان ابتدائی مبلغین کے اس تاریخی سفر کی تعلاش میں ہوں میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر وہ کون تھے جن کے ذریعے اسلام کا سورج مغرب سے طلوع ہونے لگا ڈنکا تو ہی دکا اب بجائیں گے ہم پرچمے دین احمد اڑائیں گے ہم دین احمد کا جو آج سالار ہے دیر ہاتھوں میں اس کے نہ تلوار ہے خواب ناصر کی تابیر بن جائیں گے زہر نفرات کی اکسیر بن جائیں گے ہم محبت کی تنویر بن جائیں گے نئی اندلوس کی تقدیر بن جائیں گے ایک شخص ایک خواب دیکھتا ہے وہ جنگ کے بعد سہلِ برطانیہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے ایک فتحیاب جنریل کی صورت میں اور اب یہ سوچ رہا ہے کہ اس جیتی ہوئی زمین کے ساتھ کیا کیا جائے پھر اس کو دور سے آواز آتی ہے ویلیم ڈے کھنکرر یعنی ویلیم جس نے فتح پالی یہ خواب حضرت مسیح معاود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دورہ یورپ سے کچھ عرصہ پہلے آتا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسیح معاود علیہ السلام کے صاحب زادے تھے اور آپ علیہ السلام غلام احمد تھے یعنی کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی تھی کہ آخری دور میں اسلام کا سورج مغرب سے تلو ہوگا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر خدا تعالیٰ ہمیں انگریزی زبان سکھا دے تو ہم خود پھر کر اور دورہ کر کے تبلیغ کریں اور اسی تبلیغ میں زندگی ختم کر دیں خواہ مارے ہی جاویں وہ ایک چھوٹی سی بستی میں رہتے تھے پاکی دنیا سے بلکل الگ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہے کادیاں کدھر مگر رویا میں کیا دیکھتے ہیں کہ لندن میں آپ سفید پرندے پکڑ رہے ہیں اس صورتحال کے باوجود ان کی یہ خواہش ہے کہ یورپ کو تحید کے جھنڈے تلے لانا ہے ظاہری طور پر دیکھا جائے تو دنیاوی حضر مسلم کے پاس نہ تو کوئی طاقت تھی نہ کوئی مال تھا لیکن پھر بھی آپ یورپ میں تبلیغ کرنا چاہتے ہیں جہاں تک اس میں چہتے کی بات ہے وہ یہ کہ خدا تعالیٰ نے ان کے سپرد مشن کیا تھا خدا تعالیٰ نے انہیں یہ تسلیدی تھی یہ وعدے دیئے تھے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا تو حضر مسلم علیہ السلام نے اس تیقن کے ساتھ اس یقین کے ساتھ اس ایمان کے ساتھ اپنے مشن کو چلایا ہے اس کا آغاز کیا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے اسباب پیدا کیے ان فضلوں کو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں میرا پہلا سفر لندن میں شروع ہوتا ہے فتح یورپ کا آغاز بھی یہاں سے شروع ہوا تھا گو کہ مالی اور دنیاوی طاقت تو ابھی بھی نہیں ہے لیکن پہلے مبلغ کو بیجا جاتا ہے 1913 میں حضرت خلیفت المسیل اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت چودری فتح محمد سیال صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یورپ بیجتے ہیں یہاں لندن میں آج کل یہ آٹھ نو گھنٹے کی فلائٹ ہے جبکہ اس وقت کئی ہفتے بلکہ ماں گزر جاتے تھے حضرت چودری فتح محمد سیال صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لندن کا تعرف صرف کتابوں سے ہے یہ ٹھنڈا موسم یہ لوگ ان کی خوراک سب کچھ ہی نیا ہے لیکن ایک بات ہے آپ کو یورپ میں پہلے مبلغ ہونے کا عزاز ملا حضرت چودری فتح محمد سیال صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہی جذبہ تھا تبلیغ اسلام کے لئے اور کیوں نہ ہوتا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی صحبت میں وقت گزارا تھا میں انہی کی ایک تقریر سن رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ قرب حاصل کرنے کے لئے سب سے بڑا وظیفہ جو آج کل ہے وہ اسلام کے لئے اپنا وقت دینا اسلام کے لئے اپنے جان دینا اسلام کے لئے اپنا مال دینا اور اسلام کے لئے اپنے قواہ کو خرچ کرنا اسلام کے لئے اپنے عقل کو خرچ کرنا اسلام کے لئے درد سے دعائیں کرنا و یہ وظیفہ ہے جو آج کے موسم کا پھل ہے ان کا جذبہ مجھے بہت ہی متاثر کرتا ہے اور پھر اس وقت یہاں یورپ آنا ہرگز آسان نہیں تھا اس وقت کے حالات جیسے حالات نہیں تھے جس میں یہ قوم عادی ہوگی یہ دوسری قومیتوں اور نسلوں کے لوگوں کو یہاں پر دیکھنے کی اس وقت تو کئی شاس کے طور پر یہاں پر دوسری نسل کا انسان یا دوسری قومیت کا انسان نظراتا تھا تو بڑے مشکل حالات تھے عیسائیت کا دور دورہ تھا ایسے حالات میں حضرت چودری فتح محمد صاحب جب انیس سو تیرہ میں آئے ہیں خاص طور پر جن حالات میں وہاں سے بھیجے گئے وہ بڑے غیر معمولی حالات تھے کہ چندہ کر کے حضرت علیہ السلام علیہ السلام نے خود کچھ پیسے دیئے حضرت محمد صاحب نے اس وقت جو اپنے کے پاس جمع پونجی تھی وہ دی اس طرح سے جو ہے وہ جو چودری فتح محمد صاحب کہتے ہیں کہ میں جب نکلاؤں تو میرے پاس زیادہ سفر کچھ بھی نہیں تھا صرف کرایا تھا بمشکل جس کے ذریعے سے میں یہاں پہ آئے ہیں یورپ میں یہ اسلام احمدیت کی شروعات ہے پہل مبلغین کے قدم ہمیشہ کیلئے اپنا نقص چھوڑ گئے اللہ کا فضل ہمیشہ ان کے ساتھ رہا آپ کے آنے سے کچھ عرصہ بعد بیعتوں کا سلسلہ بھی شروع ہوا اور پہلی بیعت ایک اٹیلین صحافی نے میسٹر کوریو نے کی لندن کی مشن کے ساتھ یورپ میں جماعت احمدیہ کا پودا لگایا گیا یورپ میں پہلی مشن کا آغاز ہوتا ہے لندن کی سٹار سٹریٹ کے اس چھوٹی سی امارت میں لیکن بقاعدہ مسجد کی صورت میں امارت جماعت احمدیہ کی یورپ میں ابھی بننے باقی تھی کوئی مقام ایسا نہیں جہاں سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہو جہاں مل کے عبادت کر سکے اور اب جہاں میرا سفر جا رہا ہے وہاں بھی جلد ہی اسلام کا سورج پڑی ہونے والا تھا یہ ہے بنلین جرمنی کا دار الحکومت آج سے سو سال پہلے یعنی انیس سو بائیس میں یہاں پہ پہلا مبلغ آتا ہے اب ذرا تصور کریں اور سوچیں کہ سو سال پہلے ایک شخص یہاں پہ آتا ہے اس کو نہ زبان آتی ہے نہ اس کو رسم و رواج کا پتہ ہے لیکن اس کا مشن اس کے لئے واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ یورپ میں پہلی مسجد کا قیام اس کام کے لئے مولوی مبارک علی صاحب برلند پہنچتے ہیں آپ سے پہلے جرمنی میں کوئی مبلغ نہیں تھا اور ان حالات میں مسجد بنانا کوئی آسان کام نہیں حضرت مسلم ععود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش تھی کہ یہاں جرمنی میں برلند میں پہلی مسجد بنے جی بالکل یہ حضرت مسلم ععود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی اور آپ کی یہ بھی خواہش تھی کہ یہ مسجد کی تعمیر جو ہے وہ ہماری لجنہ کی مالی قربانی کے ذریعے ہو یعنی احمدی مسلمان خواتین کی قربانی کے ذریعے یہ مسجد کی تعمیر ہو اور اسی سلسلہ میں پھر حضرت مسلم ععود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ایک تختی پر لکھ دیا جائے احمدی خواتین کی طرف سے نو مسلم بھائیوں کے لئے یہ مسجد بنائی گئی ہے تو یہ کیسی روح تھی کس طرح خواتین نے یہ چیلنج قبول گیا کس روح کے ساتھ اس قربانی میں وہ آگے بڑھی ہیں اس کا اندازہ ہمیں اس بات سے ہوتا ہے کہ جو حدف تھا جو ٹارگٹ تھا وہ ستر ہزار روپے کا تھا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہتر ہزار سے زیادہ روپے جمع کیے گئے اور اگر آپ سوچیں کہ اس وقت کیا حالات تھے کیا غربت تھی اور ایک مثال یہ بھی ملتی ہے کہ ایک خاتون تھی جن کے پاس بہت غریب تھی ان کے پاس کچھ نہیں تھا ایک مرغی تھی جس کے جو انڈا دیتی تھی اور انڈوں کے ذریعے وہ اپنے گھار کا گزارہ کرتی تھی اور وہ مرغی انہوں نے قربان کر دی کیا ہی عظیم الشان قربانیاں تھی خواتین کی اب مسجد بنانے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی سنگ بنیاد کا دن ایک جمعہ کا دن تھا حضرت مسلح ماؤد رضی اللہ عنہ نے اپنے خودبہ میں اس تاریخی واقعہ کا ذکر کیا اور فرمایا کہ جس طرح عیسائیت ان ممالک میں پھیلی ہے اس سے کئی بڑھ کر اسلام وہاں پر پھیلے لہٰذا پھر انیس سو تئیس میں مسجد کی بنیاد رکھ دی گئی اور تعمیراتی کام شروع ہو گیا برلن کی اس گلی میں مسجد کی دیواریں تقریباً سات فٹ تک کھڑی کر دی گئی پھر اچانک ایک دم ہی سارے کام روک دی گئے مسجد کی تعمیر سے کچھ عرصہ پہلے پوری دنیا میں جنگ جاری تھی پہلے جنگ عظیم جرمنی یہ جنگ ہار گیا جس کی وجہ سے جرمنی کو سارے کی ساری ذمہ داری جنگ کی بھی اور ساری جنگ اخراجات کی بھی دی گئی اب ذرا تصور کریں کہ ایک ملک اکیلہ کس طرح یہ ساری ذمہ داری اٹھا سکتا ہے اس کی نتیجے میں جرمنی میں نوتوں کی حصیت اور اس کی مالیت بلکل ختم ہو گئی مثال کا طور پہ ایک مرغی کا آنڈے کی قیمت ایک عرب مارک ہو گئی مولوی مبارک علی صاحب کادیان ایک خط بیچتے ہیں اس میں آپ حضرت مسلح ماؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہنمائی طلب کرتے ہیں کہ ان حالات کے پیش نظر اب کیا کیا جائے حضرت مسلم ماؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب آتا ہے کہ ان حالات کے پیش نظر مسجد کے تعمیراتی کام کو مزید آگے نہیں بڑھایا جا سکتا ہے لہذا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں یورپ یہاں برلن میں جو پہلی مسجد بننی تھی وہ نہیں بن سکی برلن میں مسجد نہیں بن سکی اور ویسے بھی جرمنی میں بہت مشکل حالات آنے والے تھے انیس سو دین تیس میں ہٹلر حکومت پہ آتا ہے کچھ سال بعد دوسری جنگ عظیم شروع ہونے والی ہیں برلن میں مشن کو بند کرنا پڑتا ہے مولوی مبارک علی صاحب جرمنی چھوڑ کر واپس چلے جاتے ہیں فیلحال سرزمین جرمنی میں تبلیغ اسلام کا کام آگے نہیں بڑھتا میں اپنے سفر میں آگے چلتا ہوں اور ایک بات جس کا مجھے سفر پر احساس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جماعت کی ترقی کسی حال میں رکتی نہیں اور جس طرح لہ تعالی اس جماعت پہ اپنے فضل برساتا رہتا ہے اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں اور ہاں وہ پہلی مسجد کا قصہ ابھی یہاں ختم نہیں ہوا اور وہ عورتوں کی قربانیاں ان کیلئے اللہ نے کوئی اور راستہ سوچا تھا ان خواتین کی قربانیاں زیان نہیں ہوئیں مسجد پھر بھی بنی ہاں برلن میں نہیں لیکن یہاں لنڈن میں یورپ میں جماعت کی پہلی مسجد یہاں لنڈن میں بنائی جاتی ہے مسجد فضل لنڈن جماعت احمدیہ کے لیے یہ ایک بہت ہی خاص دن ہے اور سنگ بنیاد کی تقریب جماعت کی تاریخ کا ایک اہم حصہ بن جاتی ہے بہت ہی خوش قسمتی تھی کہ حضرت مسلح ماؤت رضی اللہ عنہ بھی بنفس نفیذ یہاں پہ موجود تھے اور سنگ بنیاد آپ نے خود رکھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہوتی ہے حضرت مسلم ماؤت رضی اللہ عنہ تو ایسے علوالعظم خلیفہ تھے کہ ایک کام ایک رستہ سے نہیں ہوتا تو دوسرے رستہ سے ہو جائے تو فرمایا جی ارپنی نہیں مسجد بننے کی اجازت دیتا تو ہم لندن میں بنا لیتے ہیں تو لندن میں حضور نے اس مقام پر جہاں ہم کھڑے ہیں یہاں پر اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا حضور یہاں پہ خود بھی جیسا کہ میں نے کہا موجود تھے اور حضور نے یہاں پہ خود اپنے دست مبارک سے سنگ بنیاد رکھی حضور کے یہاں لندن میں آنے کا انیس سو چوبیس کی بات ہے دو مقاصد تھے ایک تو یہاں پہ بڑی کانفرنس میں آپ کا خطاب تھا عامدیت دروم اسلام اور دوسرا یہ مقصد تھا کہ حضور خود اپنے ہاتھ سے اس کا سنگ بنیاد رکھا ہے حضور نے سنگ بنیاد پر امام صاحب ایک پیغام بھی اپنا ایک ویجن اپنا ایک خواب بتایا تھا حضور نے نہ صرف سنگ بنیاد رکھا بلکہ تحریر فرمایا ایک تحریر جو تاریخ میں اہم حیثیت رکھتی ہے اس میں حضور نے اس بات کا خاص طور پر ذکر کیا کہ خدا کرے کہ یہ مسجد ساری دنیا میں اشاعت اسلام کا مرکز بنے یہ میرے نزدیک ایک بہت ہی خیر معمولی بات ہے یہ الفاظ لکھے ہوئے موجود ہیں عام طور پر ایک مسجد بنتی ہے تو کہتے ہیں جی اس شہر میں اسلام کا مرکز ہوئے ہیں یہ اس ملک میں اشاعت اسلام کا مرکز بن جائے ہیں سنگ بنیاد رکھتے ہوئے آپ نے جو تحریر فرمایا اس میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو ساری دنیا میں اور اس میں ایسے الفاظ ہیں جو اشارہ کرتے ہیں کہ یہاں سے یہ پیغام نکلے گا اور آسمان کی بلندیوں تک جاتے ہوئے ساری دنیا میں یہ اشاعت ہوگی اور حقیقت یہ ہے میں یہ بھی ضرور اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی ایماء پر آپ کے کلم بے آئے اور آپ نے لکھے بیان کیے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس رنگ میں پورا کیا کہ یہ مسجد ایسی مسجد ہے جس کو چار خلفاء نے اپنے قدوم سے برکت اتا کی اور یہاں سے ان کے پیغامات نشر ہوئے ان کے خطبات نشر ہوئے خطابات نشر ہوئے تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں خلیفت مسیح ثانی خود آئے آپ نے بعد میں یہاں پر عید کی نواز بھی پڑھائی دو دفعے پھر حضرت خلیفت مسیح ثالث آئے متدد پر خلیفت مسیح رابے نے اپنا انیس سالہ دور خلافت ایکیس سالہ ہے اس میں سے انیس سال یہاں پر قیام فرمایا پھر اس کے بعد حضرت خلیفت مسیح خامس سیدہ اللہ تعالی بن اسل عزیز بھی سولہ سال تک یہاں پر قیام رکھا اور بھی حالی میں اسلام آباد مرکز لے گئی ہے اس طرح یورپ میں جماعت احمدیہ کی پہلی مسجد بنتی ہے اس وقت یہ کون تصور کر سکتا تھا کہ مستقبل میں یہ مسجد پورے دنیا کا مرکز بنے گی انیس سو چوبیس آج سے پچند میں سال قبل حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام کے خلیفہ پہلی دفعہ اپنے مبارک قدم یورپ کی سرزمین پہ رکھتے ہیں حضرت مسلح ماؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں کئی ماں گزارتے ہیں آپ کے سفر کے حالات پڑھ کے میں بہت ہی متاثر میں اپنے اگلے سفر کے لیے آپ ہی کے سفر کا پیچھا کروں گا اور کیا ہی عظیم الشان وہ سفر تھا وہ بوجھ اٹھا نہ سکے جس کو آسمان و زمین اسے اٹھانے کو آیا ہوں کیا عجیب ہوں میں وہ بوجھ اٹھا نہ سکے جس کو آسمان و زمین اسے اٹھانے کو آیا ہوں کیا عجیب ہوں میں یہ ہے پیرس دنیا کا مشہور شہر انیس سو چوبیس میں حضرت مسلح مہود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں اور یہاں کی اخباریں اپنے سرخیوں میں لکھتے ہیں اون پھینس اپھاگیس ایک شہزادہ پیرس میں اس وقت گورنمنٹ فرانس کی طرف سے ایک مسجد بنائی چاہ رہی ہے گونٹ موسک دے پھائی پیرس کی بڑی مسجد اس مسجد کی زیارت حضور اپنے کافلے کے ساتھ کرتے ہیں محض اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے اس کی برکتیں ہیں جہاں میں مل رہی ہیں الحمدللہ سمال الحمدللہ اس کے علاوہ انسان کیا کہہ سکتا ہے امیر صاحب یہاں فرانس کی جو جماعت احمدیہ کی تاریخ ہے وہ کس طرح شروع ہوئی کس طرح یہاں پہ جماعت احمدیہ کا پودا لگا سرزمین فرانس میں سب سے پہلے تو اس سمر کی وضاحت ضروری ہے کہ حضر مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کیونکہ جب خلیفہ آئے اصل دور تو وہ ہی ہو جاتا ہے لیکن حضر مسلم علیہ السلام کے صحابہ انیس سو سولہ میں یہاں پہ تشریف لائے اور انہی دنوں میں حضرت اقدس علیہ السلام کی اسلامی شلو کی فلاسفی کا ترجمہ بھی کیا گیا تو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابن سو سال کارسہ ہو گیا ہے کہ اس زمین کو حضرت اقدس علیہ السلام کے صحابہ کے بابرکت وجود سے فیض پانے کی تفیق بھی ملی اس کے بعد پھر خلیفہ سانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ المسیح سانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انیس سو چوبیس میں جب ویملے کی کانفرنس کے لئے تشریف لائے ہیں تو فرانس میں تشریف لائے تھے تو اس وقت اس مسجد سنگ بنیاد رکھنے میں تعمیر میں تھی اس وقت تو آپ تشریف لائے انیس سو چوبیس میں اور مسجد کو اندر سے بھی دیکھا اور اس مسجد کے اندر اس وقت میراب وغیرہ چندل چکی تھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پہلی نماز آپ ہی نہیں پڑھائی تھی لراب میں اور پہلی اذان بھی صحابہ عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے دا کی اور اس کا ایک فکرہ بڑا ہی مشہور ہے آخر میں صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ نے کیا دعا کی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ مسجد ہمیں دے دے ہم اشاعت اسلام کے لیے استعمال کریں میرا پورا یقین ہے کہ یہ دعا ایک نہ ایک دن پوری ہوگی انشاءاللہ اور جہاں تک اشاعت اسلام کا سوال ہے پیریس کے قیام کے دوران حضور نے ایک ٹاسک فوس تشکیل دی ان میں سے حضرت مرزا شریف احمد صاحب حضرت حافن روشن علی صاحب اور حضرت یعقوب علی عرفانی صاحب رضی اللہ عنہم چند ایک ہیں انہوں نے یہاں ان سڑکوں میں اسلام کا پیغام پہنچایا نامعلوم انہوں نے کون کون سی دعائیں یہاں کی ہوں حضرت مسلم عاؤد رضی اللہ عنہوں کے ساتھ یہاں سفر پہ ہونا کیا ہی عزاستہ ان کے لیے ہے پیریس یورپ کا وہ شہر ہے جو دنیاوی چمک دمک میں ڈوبا ہوا ہے ہمارے جنرائل اور خلیفہ حضرت مسلم عاؤد رضی اللہ عنہوں یہاں پر آتے ہیں تاکہ یورپ کا جائزہ لے سکیں اور دیکھیں حضرت خود کیا فرماتے ہیں حضرت کہتے ہیں کہ میں اس غرض سے یورپ میں سفر کر رہا ہوں کہ یورپ کی مذہبی حالت کو اپنی آنکھ سے دیکھ کر صحیح اندازہ کروں جس سے مجھ کو ان ممالک میں شاہد اسلام کیلئے ایک مستقل سکیم مدد ملے پھر حضرت کہتے ہیں کہ اور میرا یہ مقصد ہے کہ چونکہ میں دنیا میں صلح کا جنڈہ بلند کرنا چاہتا ہوں میں دیکھوں کہ مشرق اور مغرب کو کون کون سے امور ملا سکتے ہیں اس طرح پہلے کچھ سال جماعت کی تاریخ کے یہاں یورپ میں مکمل ہوتے ہیں انگلنڈ جیمنی اور فرانس میں جماعت کا مشن کا آغاز تو ہو چکا مگر ابھی کچھ باقی ممالک رہتے ہیں جہاں تک اسلام احمدیت کا پیغام نہیں پہنچا اور اب تک یعنی 1945 میں دوسری جنگ عظیم بھی ختم ہو چکی یورپ میں ہر جگہ تباہی پھیلی ہوئی ہے مگر روحانی زندگی کے لیے ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے نئے راستوں کے ساتھ ہولنڈیز کی ایک مثال ہے جنگ ختم ہونے کے بعد یہاں پر پہلا مشن قائم ہوتا ہے حافظ قدرت اللہ صاحب یہاں پر بطور مبلغ سلسلہ آتے ہیں اور آپ کا کیا خیال ہے ان کو اس ملک سے کتنی واقفیت ہوگی؟ بلکل بھی نہیں وہ ان کی زبان بھی نہیں جانتے ان کا حرسم اور رواج کبھی نہیں پتا لیکن ان کا بھی مشن گوئی ہے دلوں کو جیتنا ہولنڈ جنگ کے دوران جرمن قبضے میں رہا ہے غیر قوم کے لوگوں کو اس وقت نفرت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے مبلغ سلسلہ کے لیے یہ کوئی آسان حالات نہیں تھے حضرت مسلم آوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کے مطابق حافظ قدرت اللہ صاحب نے اس جگہ پر یہ مسجد تعمیر کروائی یورپ کی یہ دوسری مسجد ہے جبکہ ہولنڈ میں یہ پہلی مسجد ہے جو بنائی گئی حضرت سرزفراللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسجد کا افتتا فرمایا اور آپ کو پتا ہے کہ حضرت مسلم آوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ مسجد کا افتتا ہوا تو اس مشن کو یہ خط لکھا کہ بادشاہ ان خدمات کو یاد رکھیں گے ایک پچاس سال پرانی پیشگوئی حقیقت کا روب دارنے جا رہی ہے دوہزار چھے میں ہولنڈ کی ملکہ کوئین بیٹرکس ہماری مسجد جو کہ پچاس سال قبل تعمیر کی گئی ہے کا دورہ کرتی ہے میرا سفر آگے بڑھتا ہے ہولنڈ کے بعد میں ایک دفعہ پھر جرمنی واپس جاتا ہوں اور آپ کو یاد ہے اس وقت ایک مسجد یہاں نہیں بن سکی جرمن کمیشن بند ہو چکا تھا لیکن اب حالات بدل گئے تھے جماعت اہم یہ کہ یہاں ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے تقریباً پچیس سال کے بعد اس ملک جرمنی میں ایک بار پھر مبلغ سلسلہ آتا ہے یہاں شہر ہمبوک میں اس مبلغ سلسلہ کے آنے کے ساتھ وہ جو خواب تھی اس ملک میں مسجد بنانے کی وہ پوری ہونے جا رہی تھی جرمن کی سرزمین بھی بہت ہی خوش قسمت ہے انیس سو پچپن میں حضرت مسلح معود رضی اللہ تعالی عنہ جرمنی تشریف لاتے ہیں آپ کا سفر فضلوں سے بھرا ہوا تھا اور اس ملک کے مستقبل کا ایک قسم کا ذریعہ حضور یہاں کے حالات کا جائزہ لیتے اور ہمبرک کی جماعت کے لیے ایک خاص ہدایت دیتے ہیں مرمی صاحب ہمبوک کی یہ خوش قسمتی ہے کہ جرمنی کی پہلی مسجد یہاں پہ بنی اور تعمیر ہوئی جماعت احمدیہ کی اس تعمیر کا پاس منظر اگر آپ بیان کرسکیں کس طرح بنی کیا اس کا بیکراؤنڈ ہے اس مسجد کی تعمیر کی خوش قسمت کا جو آپ نے جگر فرمایا ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی خوش قسمتی دریعہ کہ خدا کا خلیفہ یہاں ہے وہ خلیفہ حضرت المسلح المودر جن کے بارے میں پیشگوئی میں یہ الفاظ ہے کہ قوم میں ان سے برکت پائیں گی تو جرمن قوم بھی خوش نصیب قوم ہے جہاں بنفس نفیس حضور انور یہاں تشریف لائے اور جرمنی کے شہروں کو دیکھا یہاں دعائیں گی اور یہاں آئندہ اسلام کی ترقی کی بنیاد رکھی اور اس کے لئے پھر حضور نے جب حضور تشریف لائے سنیس پچپن میں اور اس وقت حضور نے پھر چولہ حضور تشریف کو فرمایا تھا کہ زمین خریدیں اور یہاں مسجد کی تعمیر کریں پھر جب اس مسجد کی تعمیر جب ہوئی ہے تو اخبارات میں اس وقت جو آٹی کا چھپے ہیں اس میں کچھ تعریفی بھی تھے لیکن زیادہ خوف زیادہ بھی ان کی نظرات لی ہے صورتحال کہ عیسائی اخبارات بعض نے ایسے اس بات کے ظیار کیا کہ ہماری عیسائیت اب کمزور ہو چکی ہے اس کو بنیاد ہیل چکی ہے اور اب اسلام ہمارے گھروں میں آگیا ہے یہ مسجد کی تعمیر کو انہوں نے اپنے لیے ایک بہتا چیلنج کے طور پر سمجھا تھا کہ اب یہ اسلام ہمارے گھروں میں آگیا ہے ہمبرک میں ایک چھوٹی جماعت قائم ہوتی ہے اور ان کے لیے جرمنی میں پہلی احمدی جماعت کی مسجد اسلام کا سورج اب اس ملک میں بھی روشن ہونے لگا ہے بلاخر پھر جرمنی میں مسجد بن ہی جاتی ہے اور ویسے بھی جرمنی تاریخ اسلام احمدیت میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے کیا آپ کو پتا تھا کہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاتون جن کا نام کھاغولہ من تھا انہوں نے حضور کو ایک بہت محبت بڑا خط لکھا اس میں آپ تحریر کرتی ہیں کہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ خدا کے بزرگ رسول ہیں اور مسیح مہود کی قوت میں ہو کر آئے ہیں اور میں دل سے مسیح کو پیار کرتی ہوں اور پھر وہ اپنے اس محبت بڑے خط کو جاری رکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اگر ممکن ہو تو مجھے اپنا فوٹو ارسال کر دیں کیا دنیا کے اس حصے میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتی ہوں اور پھر آخر پہ وہ لکھتی ہے کہ آپ یقین رکھیں پیارے مرزا کہ آپ کی میں مخلص دوست ہوں یہ اسلام احمدیت کی یورپ میں تاریخی شروعات ہیں اس سفر میں مبلغین کے مسائل اور ان کی قربانیوں کو میں محسوس کر سکتا ان کی مشکلات کی داستانیں مجھے متاثر کیے بغیر نہیں رہیں گی یورپ کی تاریخ کی کتب ایک دن انہی کے ناموں کے ساتھ لکھی جائیں گی اپنے اگلے سفر سے پہلے میں آپ کو ایک شخص کا تاریخ کروانا چاہتا ہوں کمال یوسف صاحب ان ابتدائی مبلغین میں سے ہیں انہی سو چھپن میں آپ کو یہاں یورپ بیجا گیا آج سے تقریباً ساٹھ سال پہلے اس وقت کے حالات تو انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے اور خود ازمائے اصل بات تو یہ ہے کہ جس کے ہم غلام تھے وہ حضرت مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ تھے انہوں نے جو کہا ہم نے تو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں محسوس کی کہ ادھر دیکھنا ہی ادھر دیکھنا ہی جو کہا ہم ایک بار ٹھیک ہے لیکن اصل تو فیصلہ کرنا تھا فیصلہ تو حضور نے کیا کہ ہم نے یورپ فتح کرنا ہے اس وقت کوئی مسجد نہیں تھی اتلسوائی انگلینڈ کے مسجد کے سوٹلینڈ میں بھی نہیں تھی حالان میں بھی نہیں تھی ایسے جلمنی میں بھی نہیں تھی بلکل حضرت مسلمہ رضی اللہ کی آخری عمر میں حضور نے ساری مسجد بنائی وہ آدمی وہ دیکھ کے حیران ہو جاتا اتنی غربت میں حضرت بروبہ بھی بن رہا ہے بہتا ہی نہیں کیسے خلافت ہی ممکمل ہوا یہ نہیں ہوا تھا تو حضور نے ہمبر کی مسجد بنوا دیا اب حضور کی مجھے یاد ہے کہ پہلی جو میں نے بیعت پیجوا ہے حضور کا خطہ ہے کہ عبدالعیم صاحب نیر نے مجھے پہلے دن دس ہزار بیعتیں بیجوائی تھی اور تم نے ایک بیجوائی آپ مجھے سمجھائیں کہ حضور تو کوئی کیا تھی حضور کی اور یہی آپ لوگ کی موٹی ویشتی تھی ہاں یہ تھی انہوں نے اپنے مبلغ ہونے کے سفر کا بڑا حصہ مکمل کر لیا جبکہ میرا سفر ابھی باقی ہے اور کیا ہی پیارا راز انہوں نے ہمیں پتایا کہ خلافت کی اطاعت میں سب کامیابیاں ہیں آئیں چلتے ہیں واپس اپنے یورپ کے سفر پر میرے سفر کی اگلی منزل کا میں بہت ہی منتظر ہوں یورپ میں جماعت کی ابتدائی تاریخ نامکمل رہے گی اگر میں ایک خاص ملک کے بارے نہ بات کروں ایک ایسا ملک جس کے بارے میں ہر مسلمان بچا کچھ نہ کچھ جانتا ہے اور ہر مسلمان کا اس ملک سے ایک خاص تعلق ہے اس ملک میں جانا میری لئے بھی ایک بہتی خاص سفر ہے ایک عجیب سی کیفیت ہے میں آپ کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں یورپ کے جنوبی کنارے پر اور آپ جانتے ہیں جب حضرت خلیفہ تو مسیح ثالث رحم اللہ تعالیٰ اس ملک کے لئے روانہ تھی تو آپ نے جہاز میں بیٹھے یہ فرمایا کہ مجھے تارکتی گوڑوں کی آواز آ رہی ہے ایک ایسا ملک جو سات سو سال تک مسلمان رہا یورپ میں واقعے لیکن پھر بھی توحید کا قائل پچیس سو کلومیٹر کا سفر تہہ کرنے کے بعد میں یہاں پہنچتا ہوں آج اکثریت یہاں کی عیسائی ہے جب مسلمانوں کی یہاں حکومت رہی تو یہاں پہ روحانی اور دنیاوی ترقی ہوتی رہی کیا آپ کو اس چرچ کی گھنٹیوں کی آواز آ رہی ہے ایک وقت تھا کہ یہاں سے آزان کی آواز بلند ہوا کرتی تھی یہ چرچ ایک مسجد ہوا کرتی تھی اور یہ مینار اسی مسجد کا مینار یہاں کے لوگ مسلمان ہوا کرتے تھے لیکن پھر وہ وقت آیا کہ اسلام کی روشنی یہاں سے جاتی رہی میں اس وقت سپین میں ہوں یورپ کا وہ واحد ملک جو مسلمان رہا کیا پتہ کہ شاید ان لوگوں کی پہلی نسلیں مسلمان ہوا کرتی تھے مسلمان جو یہاں رہا کرتے تھے انہیں یہاں سے نکال دیا گیا اور وہ چند جو رہ گئے ان کو جبرن عیسائی بنا لیا گیا ایک شاندار دور کی دکھ بری داستان لیکن اس دور کا آغاز اس سے بلکل مختلف تھا کیا آپ فتح سپین کی کہانی جانتے ہیں تارک بن زیاد اپنی فوج کے ساتھ سمندر کے ذریعے یہاں پر آئے تھے آتے ساتھ ہی آپ نے اپنی کشتیاں جلا دیں اور اس کے ساتھ ہی اپنے واپس جانے کا ذریعہ اب پیچھے آپ کے سمندر تھا اور آگے آپ کے دشمن لیکن دشمن کی طاقت اور وسائل زیادہ ہونے کے باوجود آپ نے ان سے فتح حاصل کی اس طرح اسلامی دور کا یہاں پر آغاز ہوا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلمان اپنے دین کو بھولنا شروع ہو گئے سپین میں روحانیت کا سورچ غروب ہونے لگا مسلمانوں کے عامال ان کی تعلیم سے دور ہوتے گئے اور پھر ایک زمانہ آیا کہ صرف اسلام کا نام باقی رہا مسلمانوں سے یہ ملک واپس چھین لیا گیا وہ شاندار زمانہ ختم ہو گیا کیا ہم سپین کی اویرس سے آنسو بھائیں گے ہرگز نہیں کیونکہ ہم نے اس ملک کو واپس لے کے آنا ہے اور جنگ شروع ہو چکی ہے تارک بن زیاد یہاں سے جنوب سے سپین میں داخل ہوئے تھے اور ہمارے مبلغ مولانا کرم الہی زفر صاحب سپین میں شمال سے داخل ہوئے ہیں انیس سو چھالیس میں تارک بن زیاد کے پاس فوج اور ہتھیار تھا ہمارا ہتھیار راتوں کی دعائیں ہیں تارک بن زیاد کا مشن سپین کو فتح کرنا تھا اور ہمارا مشن ہے ان لوگوں کے دلوں کو دوبارہ واپس جیتنا مولانا کرم الہی زفر صاحب کے سپورٹ تارک کا مشن تھا اس بات کا انہیں مکمل احساس تھا وہ سپین میں پہنچتے ہیں اور مشن کو قائم کرتے ہیں ان کے لئے بھی یہ ایک بالکل نیا ملک ہے یہاں کی زبان اور لوگوں سے کوئی تعرف نہیں اب سپین کا واپس فتح کرنے کا وقت شروع ہو چکا تھا ایک عظیم و شان کام جو کہ بہت ساری قربانیوں کا نچوڑ تھا سپین کو دوبارہ سے اسلام کے جنڈے تلے لانا کوئی آسان کام نہیں تھا اس کا اندازہ مولانا کرم الہی زفر صاحب کو آغاز میں ہو گیا تبلیغ اسلام کے شروع ہونے کے تھوڑی دیر بعد ہی مشن کو مالی حالات کی وجہ سے بند کرنا پڑا اور مبلغ کو واپس بلایا گیا اس کا قصہ لیکن یہاں پہ ختم نہیں ہوتا وہ حضرت مسلح معود رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھتے ہیں جس میں آپ اس ملک میں اپنے ذاتی خرچ پر رہنے کی اجازت طلب کرتے ہیں ایک ایسا شخص جو کوئی ہنن نہیں جانتا جس کے پاس رہنے کے لیے کوئی ذرائع نہیں اور یہ پوچھتا کہ کیا وہ اجنبی ملک میں اکیلا رہ سکتا ہے حضور ان کی درخواست منظور فرماتے ہیں ہاں کرم الہی زفر صاحب کیا کرتے ہیں وہ ایک چھوٹی سی ریڑی لے کے اس کے اوپر اپنا خود تیار کیا ہوا اتھر بیچتے ہیں ان تھوڑے سے پیسوں سے آپ نہ صرف اپنا اور بیوی بچوں کا گزارہ کرتے ہیں بلکہ آپ ان کے ساتھ تبلیغ اسلام کا مشن بھی چلانا چاہتے ہیں اور ہاں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سپین کے لوگوں نے آپ کا استقبال پھولوں کے ہاروں سے کیا تو ایسا ہرگز نہ تھا اکثر ایسا ہوتا کہ لوگ آتے آپ کو گالیاں دیتے آپ کی ریڑی توڑ دیتے اس طرح آپ نے پچیس سال قربانی کے گزارے ہیں ان کی کہانی ہمیشہ یاد رہے گی اس وقت یہ ایک خاموش قربانی تھے آج ساری دنیا جانتی ہے یہ ہے سپین میں مشن کے آغاز کی کہانی ان شروعات کے بعد اب ایک مسجد کی خواہش پیدا ہوتی ہے اس زمین پہ اللہ کی عبادت کیلئے ایک جگہ ایک ایسی جگہ جہاں سے خدا کا نام بلند ہو ایک وقت تھا کہ سپین میں کئی سو بلکہ ہزاروں مساجد تھی اس کے بعد ایک لمبے عرصے کوئی ایک بھی نہیں یا تو انہیں تباہ کر دیا گیا یا انہیں چرچ بنا لیا گیا لیکن پھر انیس سو اسی کا سال آتا ہے سپین میں ایک مرتبہ پھر ایک مسجد قائم ہوتی ہے اور اس کا اعزاز بھی جماعت احمدیہ کو نصیب ہوتا ہے حضرت خلیفت المسیح سالس رحم اللہ تعالیٰ یہاں تشریف لاتے ہیں اور سنگ بنیاد رکھتے ہیں اور اس موقع پہ حضور نے فرمایا کہ اس جگہ کا انتخاب نہ تو کرم الہی زفر صاحب نے کیا ہے نہ ہی میں نے بلکہ اس جگہ کا انتخاب خدا تعالیٰ نے خود کیا ہے اور اپنا گھر بنانے کیلئے اس خطہ زمین کو چنا ہے بیدرو آباد کورتبہ شہر کے قریب واقع ہے جو کہ ایک زمانے میں سپین میں اسلامی مرکز ہوا کرتا تھا انیس سو چوراسی میں اس مسجد کا افتتاح حضرت خلیفت المسیح الرابع رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس موقع پہ آپ وہ اس قربانی کا ذکر کیوں نہ کرتے ہیں بہت عرصہ پہلے مجھے اس پین میں آنے کا موقع ملا اور میں نے اپنی آنکھوں سے وہ نظارہ دیکھا یہ ہمیشہ کے لئے میرے دل پر نقش ہو گیا ایک معمولی چھوٹی سی ریڑی تھی جس پر خود اتر بنا کر وہ اتر بیچ کر اپنا گزارہ بھی کرتے تھے اور تبلیغ کا کام بھی کرتے تھے وہ ایسی ریڑی تھی جس کو بعض دفعہ رکھنے کی جگہ بھی محسنی آتی تھی دشمنوں کو پتا چلتا تھا تو وہ اس کو توڑ جاتے تھے بعض رحم دل دکاندار بعض دفعہ ان کو جگہ دے رہتے تھے پھر کچھ دیر کے بعد وہ جگہ چھوڑ کر کوئی اور جگہ تلاش کرنی پڑتی تھی ایک لمبار سا اس خاندان نے سپین میں دنگرات احمدیت کی خدمت کیلئے سر توڑ کوشش کی یہ ہے سپین میں دوبارہ سے اسلام کے آنے کی کہانی اب تک اس ملک میں دو مساجد بن چکی ہیں اس طفعہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اب اسلام تاں قیامت یہاں رہے گا یورپ میں پہلے مبلغ آنے کے ایک سو چھ سال بعد ہر نیا دن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اسلام کا سورج مغرب سے تلوح ہو رہا ہے اور اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتا اور ہاں سرزمین یورپ میں اسلام کا یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا محمود کر کے چھوڑے گے ہم حق کو عاشقار محمود کر کے چھوڑے گے ہم حق کو عاشقار روئے زمین کو خاہ ہلانا پڑے ہمیں روئے زمین کو خاہ ہلانا پڑے ہمیں روئے زمین کو خاہ ہمیں روئے زمین کو خواہ روئے زمین کو ہمیں روئے زمین کو خاہ موسیقی